نمشکار سواغت ہے آپ کا صحت مند نسخے میں میں ہوں آپ کے ساتھ سمن آرنے کی دوستو بالوں کا جھڑنا بالوں میں ڈینڈرپ ہونا بال پتلے ہونا نئے بال نانا یہ بالوں سے سمبندی تو وہ ساری پریشانی ہے جس سے ہر کوئی پریشان ہے آپ ہم سے اکثر پوچھتے ہیں کیا ایسی کوئی ہوم ریمیڈی ہے یا پھر ایسی کونسی چیزیں ہیں جن سے بالوں کے جھڑنے کو روکا جا سکتا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ایک ویڈیو بنا کر آپ کو یہ جانکہ ہی دی جائے ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں ایک نہیں بلکہ ایسی چار چار چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو بالوں کے لئے کسی وردان سے کم نہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی ہی سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ جب بھی ایسی کوئی نئی ویڈیو آئے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ کو ملیں صرف اور صرف ایک کلک پر دوستو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ان چار چیزوں کے بارے میں بتائیں پہلے یہ جاننے کی آخر ہیر فال ہوتا کیوں ہے بال جھڑنے کے پیچھے چار مکھے قارن ہیں پہلا ہورمونل بدلہ دوسرا انوبانشک یعنی کی جینیٹک تیسرا کسی گمبھید بیماری کے قرن اور چوتھا گلت ڈائٹ دوستو اگر کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے تو ڈاکٹر سے سلحہ لے وہیں بالوں کا جھڑنا کنٹرول کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے اپنی ڈائٹ پر دھیان دیں ہیلتھی بالوں کے لیے آپ کی ڈیلی ڈائٹ میں کچھ خاص پوشک تطووں کا ہونا بہت ضروری ہے دوستو یہ جو پوشک تطووں ہم نے آپ کو بتائیں ہیں کوشش کریں کہ آپ انہیں اپنی ڈیلی ڈائٹ میں شامل کر لیں تاکہ آپ کے بال سوست بنیں اب باری ہے ان چار چیزوں کے بارے میں جاننی کی جن کا آپ بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں پہلی چیز ہے بیر کے پتھے بیر تو آپ سب نے کھائیں ہیں اور بیر کے فائدے بھی ہم نے آپ کو بتائیں ہیں لیکن جو آپ نہیں جانتے ہیں وہ یہ کہ بیر کے پتھے بہت زیادہ فائدے مند ہے آپ کے بالوں کے لیے کیسے چلئے حکیم سلیمان خان صاحب تو جانئے بیر کے پتھے سے جڑا ایک ایسا نسخہ جو آپ کے بالوں کی پریشانی کو کم کر سکتا ہے بیری کا پیڑ آپ جانتے ہوں گے ہم بیری کے بیر کھاتے ہیں ہم لوگ وہ گانا بھی ہے میری بیری کے بیر مت توڑو کوئی کانٹا چوب جائے گا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تو بیری کے بیر نہیں بلکہ بیری کا پتھا چاہیے اور اس کو سائے میں خوش کر کے اور پیچھ کے رکھ لیں اور اس میں ہلکا سا پانی ملا کر اور آپ بہت معمولی سا پانی ملا کر اپنے سر کے اس حصے پہ جہاں بال متاثر ہیں نہیں آرہے ہیں کم آرہے ہیں پورے سر پر بھی لگا سکتے ہیں رات کو لگا کے سوئیے اور باندھ لیا کر یہ اوپر کپڑا یا پولی پیک اور صبح کو اس کو واش کر دیں یہ عمل آپ لگاتار کرتے جائیے دوسرے چیز ہے سرسو کی کھلی اس سے پہلے ہم آپ کو سرسو کی کھلی سے جڑا وہ گھرے لو نسکہ بتائے جو آپ کے بالوں کی پریشانی کو کم کر سکتا ہے پہلے یہ جان نیجے کہ آخر سرسو کی کھلی ہوتا کیا ہے سرسو کا تیل نکالنے کے بعد جو پردارت بچ جاتا ہے جسے ہم ویسٹ سمجھ کر فیک دیتے ہیں وہ اصل میں ویسٹ نہیں ہے اسے کہا جاتا ہے مسترڈ کیک یا سرسو کی کھلی اور یہ آپ کے بالوں کے لئے بہت فائدن مند ہے کیسے تو چلیے جانیے حکیم سلیمان خان صاحب سے دیکھئے یہ جو جانوروں کو کھل کھلاتے ہیں اس کی سرسو کے کھل رائی کی سرسو کی کھل جانوروں کھلائی جاتی ہے یہ خرید لیں ایک دو کلو خرید لیں اور اس کو پاورڈر بنا لیں اور جتنا آپ کے سر پر ہم لگا سکیں مہندی کی طرح جیسے مہندی کی طرح گاڑی سی وہ بنا لیں سر پر مہندی بھی لگاتے نا تو ذرا سا پانی ملا کے ایک دو چمچ یہ کھل لے کر پاورڈر بنا کر ذرا سا پانی ملیں کم سے کم ایسا گاڑا سا بنا لیجے جسے لیب بنتا ہے اور وہ اپنے سارے سر پر لگا کر چھوڑ دیں کم از کم دو تین گھنٹے لگا رہنا چاہیے یہ آپ روزانہ کریں تیسری چیز ہے مورنگا جسے آم بھاشا میں کہا جاتا ہے سہجن سہجن کی فلی یعنی کی ڈرم سٹک بہت زیادہ فائدی مند ہے یہ آپ کی توجہ سے لے کر بالوں کا وشیش طور سے خیال رکھتی ہے ساتھ ہی اگر آپ کو وزن کم کرنا ہے تو آپ سہجن کو اپنے ڈائٹ میں شامل کر سکتے ہیں اس کے پتے ڈرم سٹک سے لے کر اس کا گوند بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے خاص طور پر آپ کے بالوں کے لئے گوند مورنگا کا استعمال آپ کو اپنے بالوں کو ہیلدی بنانے کے لئے کیسے کرنا ہے جانیے حکیم سلیمان خان صاحب سے اگر اندر سے ضرورت ہے تو گوند مورنگا سفید سفید والا گوند مورنگا ایک گرام روزانہ پانی دودھ یا ناریل پانی کے ساتھ لیا کریں جیسی بھی آپ کی حیثیت ہے کچھ لوگ ناریل پانی نہیں لے سکتے یاد رکھیں گوند مورنگا سفید ایک گرام روزانہ کھانے سے پہلے کھانے کے بعد گوند مورنگا سفید ایک گرام روزانہ لینے سے ہمارے بال خوب لمبے کھنے اور گروت کرنے والے ہوتے ہیں یہ آپ لے لیا کریں آپ کو فائدہ ممکن ہے دوستو خراب ڈائٹ کے علاوہ ایک اور کارن ہے جس کے چلتے ہمارے بال خراب ہو جاتے ہیں اور وہ ہے کیمیکل یکت شیمپو کا استعمال کرنا اسی لئے اب ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسا ہربل شیمپو جسے آپ گھر پر ہی بنا سکتے ہیں اور اسی ہربل شیمپو میں استعمال ہوگی ہماری باروں کے لئے فائدہ مند وہ چوتھی چیز جو ہے پریٹھا ویسے اس شیمپو کو بنانے کے لئے جو باقی دو انگریڈنٹ چاہییں وہ بھی باروں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جانئے حکیم سلیمان خان صاحب سے گھر پر ہی ہربل شیمپو کیسے بنایا شکہ کائی آملا ریٹھا اور چھوٹی ہڑ ریٹھا جو ہے یہ پدرتی شیمپو ہے تو ان سب کو ایسے ہم وزن لے کے جیسے سو گرام لے تو سب کو سو سو گرام لیں اور اس کا پاورڈر بنا کے ایک لوہے کا برتن میں بھگو دیں رات میں اور صبح میں آپ استعمال کر سکتے ہیں تھوڑی دیر اپنے سر میں لگائیں اس میں مہندی بھی ڈال سکتے ہیں اپنی ضرورت کی مہندی بھی آج کل اس لیے اس لیے ملتی نہیں ہے تو یہ کالا ہو جاتا ہے لوہے کے برتن میں فالاد سے یعنی لوہے سے ریٹ کرتا ہے اور یہ کالا ہو جاتا ہے اور جب یہ آپ اپنے سر میں لگاتے ہیں آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا تو سر کے بال بھی میرے جیسے آپ کے ہونے لگیں گے جیسے میرے بال ہیں اور آپ روز بھی استعمال کر سکتے ہیں کبھی کبھی بھی استعمال کرتے ہیں لیکن یہ ہزاروں شیمپو سے اچھا ہے اور اس میں قدرتی شیمپو موجود ہے دوستو آج ہم نے آپ کو بتائی وہ چیزیں جو آپ کے بالوں کے لئے بہت پاہدے مند ہیں بالوں کا جھڑنا ہو بال پتلے ہونا ہو ڈینڈرف کے سمسیہ ہو یا بالوں کا نا بڑھنا ہو یہ وہ تمام پریشانی ہیں جنہیں یہ چیزیں کم کر سکتی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ انہیں اپنی ڈیلی روٹین میں شامد کر لیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کا ضرور بتائیں اگر آپ کی کوئی اور پریشانی ہے یا کسی اور چیز کے بارے میں آپ ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کا بتا سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں اتنا ہی خوش رہیں تندرست رہیں نمشکال ایسے ہی حکیم صاحب کی تجربے کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے چینل حکیم سلیمان خان کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دمانا نہ بھولیں تاکہ حکیم صاحب کے گھریل ان اس کو سے زیادہ سے زیادہ آپ فائدہ اٹھا سکیں